ساڑھے پانچ کروڑوں کا فیملی کی جانب سے دی گئی ہے اور نتاشا کی جو کمپنی ہے اس میں فیملیز اور عشیداروں کو نوکری دی جائے گی اس میں کتنا صدا ہے دیکھیں ہاں بالکل صبح میرے لیے ایک اپسٹنگ نیوز تھی it was very surprising for me too میں نے کہا یہ کیا ہو یہ پھر جس سب مجھے طرف دیکھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے میں نے بولا میں نے کہا I act as for the instruction of my client آخر کار جس کا دردہ وہی ہوا نتاشا کیس میں اب جو معافی تلافی ہو گئی اللہ کے رضا کے لیے معافی کر دی گئی ہے عمران عارف کی والدہ عمران عارف کی وائف کی جانب سے معافی نامہ بھیج دی گئی ہے ہمارے ساتھ سینئر اور ججیز اور عزیر گوری جو اس کیس کو لیٹ کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اونکس نہیں اس اور میں ہوں آیا نکتا ہے سر مجھے بتایا کہ اچانک سے کیس جو مر گیا تبدیل ہو گیا اچانک سے کیا وجہ جب میں وہاں پر اپنی آرگیمنٹ کر رہا تھا آرگیمنٹ کے درمیان ہی ایک وقیل صاحب آتے ہیں اور وہ لبائیکین کی طرف سے وقالات نمہ لگا کر نو اپنی اپنا وہاں پر دے دیتے ہیں جو لبائیکین ہے ان کا اب جیسی وہ افیڈیویٹ آتا ہے تو ظاہر سی باتیں پر جیسا ہی طرف دیکھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے میں نے بولا میں نے کہا ای ایک ایس پر دی انسٹرکشن آت مائی کلائن بیان ایس پہ رہا جیسا کلائن استٹرک کرے گا میں تو کام کروں گا میں نے کہا اگر یہ جو مین اگریف پارٹی ہے اگر یہ نو جشن دے رہی ہے بیل کے اوپر اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس پہ ہوا یہ کہ باقی جو اور وقلا تھے انجیڈ کی طرف سے ان سم نے بھی اپنا کے نو جشن دے دیا تو ریزیڈنڈلی اس کی بیل الہا ہو گئی لیکن میں یہ بات کیٹیکورک کلیئر کر دوں کہ بیل ہونے کا مطلب قطع طور پر یہ نہیں ہے کہ کیس ختم ہو گیا ہے ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو شروع ہوا آئی ابھی یہاں پر چارشٹ آئے گی ابھی تو انٹریم چارشٹ آئی ہے اب فائنل چارشٹ آئے گی فائنل چارشٹ کے اندر سیکشن اور ایڈ ہو کے آئیں گے اور اس میں ایسے خطرناک دو سے تین سیکشن موجود ہیں جس پر کامپرمائز ہوتا ہی نہیں ہے جس میں ٹو سیونٹی نائن جس کے اندر ہنڈیٹ پی ایم وی او کہ آپ نے اگر کوئی چیز انہیل کی بھی انٹاکسکیٹڈ اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کے علاوہ ون دیرو ون پی ایم وی او کہ اگر آپ سائکو پیشنٹ اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ جو دفائیں ہیں یہ کمپاؤنڈی بلیٹی کو ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ اوٹالہ جب چارشٹ آئے گی تو ہم اس کے اوپر آرگیمنٹ کریں گے سر آپ بھی دیس پوائنٹ لگ رہے ہیں اپسوردہ لگ رہے ہیں سر یہ مجھے بتائے کہ جب آپ اس کیس کو لیٹ کر رہے تھے اچانک سے دوسری وکیل آکے کیس کو تبدل کر دیتے دیکھیں اکر میرا وقالت نامہ لوائکین کی طرف سے نہیں تھا میرا وقالت نامہ تھا کمپلینٹ کاؤنسل کی طرف سے تو لوائکین کی طرف سے وقالت نام ایک اور آجاتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا میرے وقالت نامے کے اوپر اگر کوئی وقالت نامہ آجاتا تو میں ایک کوششن ڈیس کر دیتا کہ کیسے سوپر سیڈ ہو رہے ہیں تو سوپر سیڈ نہیں ہوا سوپر سیڈ نہیں ہوا انہوں نے لاکے اپنا وقالت نامہ لگایا اور وہ آگے بڑھ گئے سر نیجی ٹی وی کی اور شوشل میڈیا میں ایک پوسٹ چل رہا ہے کہ ساڑھے پانچ کروڑوں پر فیملی کی جانب سے دی گئی ہے اور نتاشا کی جو کمپنی ہے اس میں فیملیز اور عشیداروں کو نوکری دی جائے گی اس میں کتنا صدا کر دی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں میں آج لوائکین سے میری ملاقات ہوئی تھی یہ سب ہونے کے بعد میں نے ان سے بولا میں نے کہا یہ کیا کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ بات سے ماف کر دیا میں نے وجہ پوچھے انہوں نے کہا ان کے پورے گھر والے ہمارے گھر پہ آئے تھے انہوں نے ہم سے ہاتھ جو جڑ کے رونا دونا کر کے معافیہ مانگی اب جو مرہوم ہے اس کی جو وائف ہیں رومانہ عارف جو وائف ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ اللہ والی خاتم میں بہت وہ کہتی ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے اللہ کی نظر میں جو ماف کرتے کیونکہ قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو پنشمنٹ ہے نا ایسے مقدمات میں قتل کے مقدمت میں قتل بن سبب کے وہ پنشمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ کساز بھی آتا ہے قتل کی قیسز میں کساز کر دیں جیسے بلیڈ فور بلیڈ اگر کساز نہیں کرتے تو آپ تازیر کے تحت سدہ دے دیں تازیر مطلب امپریزمنٹ کرتے ہیں دس سال بھی اگر آپ تازیر کے تحت سدہ نے دیتے تھی کہ تو آپ بلیڈ منی ریسیف کر لو دیت کے فارم میں اور اگر یہ سب نہیں کرتے تو پھر ہمارا یہ کہتے ہیں کہ جو ماف کرتے اس کا رضبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو میں تو اس خاتون کی اوپر بھی میں حیران ہوں کہ انہوں نے اللہ بات سے ماف کیا تو ان کا رضبہ اور بڑا ہے سر شوشل میڈیا میں جس طرح اس کیس کو ہائی کلاس بنایا گیا ہے ہمارے آڈینس بھی تھی مگر اچانک سے کیس کا رکھ بدل جانا آپ کو بھی دیس پوائنٹ ہونا فیر افسیٹنگ ہونی کیا حقیقت مطلب اتنی اچانک سے ساری چیز کیسے ہو گیا یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے گھر والوں کے ان کے گھر جانا اور مافی تلافی کرنا اور زائر سی بات ہے اگر وہ ایک رحم دل عورت ہے اس کے دل میں رحم آ گیا اب اس کے بارے میں آپ کیا کریں آپ عورت نے اگر ماف کر دیا ہے تو اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ مافی صرف اور صرف ڈیل اسٹیچ کی ہے کامپرومائز کوٹ میں جمع نہیں ہوا ہے کامپرومائز جمع ہوگا جب چارشیڈ ایسپٹ کرنے کے بعد کوپی سپلائی کرنے کے بعد میٹر سیشن جج کے پاس جائے گا وہاں پر تین سو پتالیس کی اپلیکیشن لگے گی اور اس کی ریکوائرمنٹ بری ہوگی پھر وہ تین سو پتالیس کی اپلیکیشن میں جج صاحب کے اوپر ہے آیا اس کامپرومائز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ہو سکتا کامپرومائز ریجیکٹ بھی ہو جائے آپ کو کیا نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے یہ بات کہ بیک گراؤنڈ پہ دیت آوٹ کیمرہ کے پیچھے ڈیل ہو گئی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف افوائے ہیں اور چھوٹی خبر ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے جب ہم آمنا عارف کے چارچو سے بات کرے تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلکل ہم سزا دلائیں گے جو سزا ہوگی اس کو پھر اچانک سے تبدیل ہو جانا یہ تو بات حقیقت ہی لگ رہی ہے ڈیل ہو گیا ہو دیکھیں ڈیل ایسی کچھ نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس خاتون کو میں بہت اچھی طریقے سے میں مطلب جانتا ہوں تو اسلام ہے دیکھیں وہ انہوں نے کہا ہے اللہ واسطہ ماف کیا تو اللہ واسطہ ہی ماف کیا کوئی ڈیل ہو گیا ایک وکیل جس طرح سیریس ہو کر کیس کو سمجھ کر لڑنا ہوتا ہے پھر اچانک سے کیس کو پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے تبدیل ہو جانا یا ڈیل کر کے کیس کو ختم کر جانا یہ عام ہو گیا ہے کیا کہیں گے آپ کتنے سیریس ہو کر لڑ لیتے ہیں اچانک سے تبدیل ہو گیا دیکھیں میں ایک وکیل ہوں ایک بیریسٹر ہوں ہمارے کورڈز ہوتے ہیں ہمارے ایتکس ہوتے ہیں ان سارے ایتکس اور کورڈ کا میں نے ریسپیکٹ کیا میں نے اپنا بیس فائٹ دیا اور کلائنٹ کے سکشن کے اوپر کام کیا اب کلائنٹ اگر آخری ٹائم پر اپنے سکشن چینج کر لے تو اس میں وکیل مطمئن ہوتا ہے کہ وکیل نے اپنا بھیجرین کام کیا تو ہم میں تو مطمئن ہوں یہ بات آپ کی صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر یہ کہلیں کہ ایک خاندانی اور ساپ پر جج ہونے کے ناتے ہمیں اگر کوئی آفر بھی کرتا ہے تو سو بڑ سوچتا ہے سر جی جس طرح کیس کو ہائی کلاس بنایا گیا ہے اسی طرح ہمارے جتنے بھی افسردہ ہو گئے آوڈینس سے عوام بہت سے اس چیز کو سریعس لے رہے کہ سزا دلانا تھا اب وہ کیا وکٹری کا نشان لے کر باہر آکے چلے جائیں گی نہیں کہ ابھی باہر نہیں آئے گی اس کے اوپر آپ کیوں پر آرگیومیٹ ہو گئے ہیں اور مجھے میری جہاں تک ہے اس میں بیل ہو سکتا ہے اس کی ریجیکٹ ہو جتا ہے آپ کو اس کیس میں آفر کی گئی ہے یا پریشر دیا گئی ہے دیکھیں آفر جو ہے کسی قسم کی مجھے نہیں دیگی نہیں میرے پاس آئے گی وہ میری کریڈبلیٹی جانتے ہیں وہ نہیں آئیں گے میرے پاس ان کو پتہ ہے یہ گندہ کر کے بھیج دے گا واپس تو وہ میرے پاس آئیں گے نہیں اچھا جہاں تک پریشر کی بات ہے پریشر بلکل آیا ہے پریشر بلکل آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پریشر کہانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین چار دفعہ میں فالو بھی ہوا ہوں مجھے گھر تک فالو کیا گیا رات کو میں آیا تو یہاں پر کنارے پر دو چار بندے ویٹ کر رہے تھے تو میرے گارڈز جلدی بھاگتے ہوئے گئے تک گیا اور انہوں نے بلکل وہ ٹیک ہنٹ کیا اس کو کورپ کیا تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں جس طرح ملزیمہ کی جانب سے کہا اس کی وکل کہہ رہے تھے کہ بلکل یہ زمانت کے طور میں باہر آکے باہر ملوک نکلیں گی کیس ختم ہو جائے گا یہ تو میں کلیر کر دوں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی ملک سے باہر وہ نہیں جا سکتی ملک سے باہر جانے کے لیے کورٹ میں پانسو چالیس کی ابلگیشن لگانا پڑتی ہے اور اس کیس کے اندر میں آپ کو یہ بات کنفرمڈ کر دوں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی کٹیگورک کہہ رہا ہوں نہیں جا سکتی ہے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جج بھی تھے اور ہمارے ساتھ عزیر گوری صاحب موجود تھے جو کہ عمران عارف کے وکل بھی تھے ان کا یہی کہنا ہے بلکل جس طرح فیملی کی جانب سے معافی نامہ دے دیا گیا ہے ان کا بلکل ابھی بھی کوشش یہی رہے گا اس کیس کو سردہ دلوا دے جو نتاشا دانیش ہے اس کو بھی سردہ دلوای اس مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اونیکس نیوز دیکھے اپنے محضبان آیا نکتر کو دیئے گا جازت اللہ حافظ